اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فرینلی کوکنگ و درکسانہ اور آج کی ریسپی جو ہم بنا رہے ہیں ہم ہوم میڈ کنڈینسٹ ملک بنا رہے ہیں بہت ہی آسانی سے بہت ہی کم ٹائم میں یہ گھر میں بن جاتا ہے پھر ہم اسے ایس کریم میں ڈیزرٹ میں استعمال کر سکتے ہیں تو اب بزار جانے کی اور لانے کی ضرورت نہیں ہے تو ہم گھر میں بناتے ہیں آج کنڈینسٹ ملک بہت ہی زبردست طریقے سے اور بزار جیسا بلکل بنے گا یہ گھر میں تیار ہوگا تو بہت ہی آسانی سے بنتا ہے اس میں کچھ زیادہ چیزیں بھی ہمیں درکار نہیں ہیں صرف ہمیں دودھ چاہیے اور چینی چاہیے تو اس میں یہ ہے کہ ہم نے دو پیالی دودھ لیا ہے اور ایک پیالی بھر کے چینی لیا ہے جس برطن میں آپ نے دودھ لینا ہے ایک پیالی یا دو پیالی تو اسی میں آپ نے چینی بھی لینی ہے جیسے کہ میں نے اسی پیالی میں دودھ لیا ہے یہ دو پیالی میں نے دودھ لیا ہے اور ایک پیالی بھر کے اس میں چینی لے گی تو آئیں اسے سٹارٹ کرتے ہیں کہ یہ کیسے بنتا ہے تو جی سٹارٹ کرتے ہیں ہم گنڈینسٹ ملک کو بنانا تو اس کے لیے ابھی میں نے پتیلہ رکھا ہے چولے کے اوپر اور اس میں دالنے لگی ہوں میں دو پیالی دودھ جو ابھی میں نے بتایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اب اس کے اندر جا رہی ہے ساتھ میں اس کے ڈال دوں گی میں چینی ایک پیالی بھر کے دو پیالی دودھ لیا ہے اور ایک پیالی اس کے اندر میں نے چینی ڈال دیا ہے فلیم کو میں نے آن کر دیا ہے اور یہ میں نے اُبلا ہوا دودھ نہیں لیا فل کریم ملک لیا ہے اور اسے کریں گے اور دودھ ہمارا گرم نہیں ہوا گرم ہو جائے اور یہ دیکھیں دودھ کو بوائل آ چکا ہے یہ دیکھیں اور اب ہم نے اس کے پاس ہی کھڑے رہنا ہے اسے لاتے رہنا ہے ہر وقت بھی نہیں لاتے رہنا بس پاس ہی رکنا ضروری ہے اور میڈیم پہ ہے فلیم فل نہیں کرنا اس طرح اسے ہلاتے ہوئے ہم پکاتے جائیں گے یہ دیکھیں اور یہ بہت ہی اچھا تیار ہو جاتا ہے گھر میں اور ڈیزرٹ وغیرہ میں بہت ہی اچھا لگتا ہے ایس کریم میں تو ضحیب آتا ہے یہ ہی ڈلتا ہے تو اسے بنائیں اور رکھ لیں بریڈ کے ساتھ بھی بہت اچھا لگتا ہے کریسپی پراتھا ہو تو اس کے ساتھ میری بیٹی کو بڑا اچھا لگتا ہے وہ بڑے شوق سے کھاتی ہے تو یہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے یہ دیکھیں اب ہم اسے پکنے دیں گے اور تھوڑی دیر کے بعد ہم اس میں چمچ ضرور چلاتے رہیں گے اسے چھوڑنا نہیں ہے اس کے پاس ہی کھڑے رہیں گے یہ دیکھیں اب یہ گاڑا ہونا شروع ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں اور اس کا کلر بھی دیکھیں بلکل چینج ہو گیا ہے اور اب یہ گاڑا ہوتا جائے گا جیسے جیسے پکتا جائے گا تو گاڑا ہوتا جائے گا اور ہم نے اسے پکاتے جانا ہے جب یہ دیکھیں کہ یہ گاڑا ہو رہا ہے تو پھر بلکل ہی اس کے پاس ہی کھڑے رہنا ہے وقت وقت سے ہم نے اس کا چمچ لاتے رہنا ہے چینی ڈلی ہوئی ہے چینی ڈلی ہوئی ہے سائڈوں پر لگ جاتا ہے ہم چمچ چلاتے جائیں گے یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں یہ ببل سے اس کے بن گئے ہیں اور یہ ہمارا کنڈینسٹ ملک ہو گیا ہے یہ دیکھیں اس سے اتنا ہی گاڑا کرنا ہے کیونکہ یہ ٹھنڈا ہوگا تو مزید گاڑا ہو جائے گا اگر ہم نے ادھر ہی بہت گاڑا کر لیا وہ پھر جامسہ جاتا ہے وہ پھر صحیح نہیں لگتا جو بزار والا ہوتے ہیں ہم نے سیم ویسا ہی بنانا ہے اس لئے یہ دیکھیں ابھی میں آپ کو دماغ کے چمچ دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں اتنا گاڑا ہم نے اسے کرنا ہے یہ دیکھیں ببل سے بھی آپ کو لگ رہا ہے جب اس طرح سے اس کے ببل بننے شروع ہو جائیں تو سمجھیں آپ کا کنڈینسٹ ملک ہو گیا ہے اور اب ہم نے اس کا فلیم جو ہے چلے کا آف کر دینا ہے اور اسے ٹھنڈا کرنے کا انتظار کرنا ہے پھر ہم اسے نکالیں گے کسی جار میں پیالی میں جس میں بھی آپ نے نکالنا ہو پھر ہم نکال کے اسے رچیں گے لیکن ابھی ہم اسے ٹھنڈا کرتے ہیں اور سلم کرنے لگے ہوں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے کتنا اچھا کتنا زبردست کنڈینسٹ ملک ہمارا بن کے ریڈی ہو گیا ہے ہم نے اپنے ہاتھوں سے گھر میں اسے بنایا ہے ارسانی کے ساتھ صرف دو پیالی دودھ اور ایک پیالی چینی کے ساتھ یہ اتنا زبردست کنڈینسٹ ملک بن کے تیار ہو گیا ہے اور اگر آپ کو میری ریسپیز اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میری تمام نیو ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ کو ملتے رہیں اور میری بڑھیروں دعائیں ہیں آپ کے لئے کہ آپ لوگ جہاں میں رہیں خوش اور آباد رہیں اللہ حافظ دوستو موسیقی